میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید ہے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و براکت یہ ویڈیو ہر بھائی کے لئے ہر بہن کے لئے مذہب سے بالہ تفریق ہوگا اس میں جو میں پہلا میتھول بتاؤں گا وہ ہر شخص کر سکتا ہے چاہے کسی بھی مذہب سے ہو چاہے کسی بھی کمیونٹی سے ہو چاہے کسی بھی کنٹری سے تعلق ہو جو پہلا میتھول میں بتاؤں گا وہ ہر بندہ کر سکتا ہے اور یہ ویڈیو ہے گیارہ گیارہ کے حوالے سے بارہ بارہ تک ٹھیک ہے اب کیونکہ گیارہ گیارہ کا ایک محول بنا ہوئے اس لئے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن آپ اس کو کبھی بھی کسی وقت بھی کر سکتے ہیں لیکن اس گیارہ گیارہ کو آپ اس کو سٹارٹ کریں اور بارہ بارہ تک کرنے کے بعد مجھے صرف آپ نے بتانا ہے کہ اس کا کتنا اثر ہویا آپ نے کمیٹس میں بتانا ہے صرف بھائی کی کہنے پر میرے کہنے پر ایک مہینے اس کو آپ نے ٹرائے کرنا ہے کوئی ایسی سائنس نہیں ہے جو آپ نہیں کر سکتے پہلا میتھول یہ ہے دوسرا میتھول جو ہوگا وہ میں توفہ دوں گا اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کو کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور وہ امام علی لئے اسلام کا بتائے وہ نسخہ ہے یقین ہے آپ کو وہ بہت فائدہ دے گا تیسرا جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ سپیسیفکلی ہوتا ہے ہر بندہ وہ نہیں کر سکتا دوسرا وہ ہوتا ہے آپ کی فریکوینسی ملنے کا اور کہاں پہ آج جا کے آپ کی فریکوینسی ملے گی اس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ تینوں حوالے کس کے ہیں یہ ہیں رسک کے ہیں جن لوگوں کو رسک کی تنگی ہے خاص طور پر ان کے لئے ہیں دھورپ اور آشوب سے گزر رہے ہیں ہر بندہ رسک سے تنگی ہے ہر بندہ بلوں سے تنگی ہے ہر بندہ اس وقت سخت پریشان ہے سفید پوش لوگ اتنے پریشان ہیں آپ یقین مانیں روز اتنے دوست بھائی اب آپ میسج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر خودکشی اسلام میں حرام نہ ہوتی ہم خودکشی کر لیتے ہیں بچےوں کی ضروریات پوری نہیں ہوتی جب وہ مانگتے ہیں گھر کی ضروریات پوری نہیں ہو پا رہی سفید پوش لوگ ہیں کیا کرے ہیں تو میں آپ کو یہ تفہ دے رہا ہوں یہ ایسی ویڈیو ہے ساری عمر آپ کی کام آئے گی ساری عمر مجھے دعائیں ملیں گی میری لیگسی ہے یہ اور یہ وہ سہر و سلوک کے راز ہے جو میں آپ کے ساتھ کرنے لگوں یہ روحانیات کی وہ کہانیاں ہیں جو کوئی کسی کو نہیں بتاتا لیکن میں بتا دیتا ہوں میرا علمیہ یہ ہے میرا پرابلم ہی یہ ہے کہ میں درد دل لگتا ہوں میرے سے دل میں کوئی بات رہتی نہیں ہے لاکھوں کروڑوں اور بے کی بات میں ایسی کر دیتا ہوں بات پسند آئے عمل ہو جو اس کا حدیعہ آپ کا دل کیجئے گا وہ آپ دیجئے گا دعائیں ہیں تو دعا دیجئے گا آمین ہے تو آمین کر دیجئے گا کہیں یاد آؤں تو اچھے لفظوں سے یاد کر لیجئے گا لیکن کیجئے گا ضرور پہلا سب کے لیے نمبر دو مسلمان بھائیوں کے لیے اور بہنوں کے لیے اور نمبر تین خاص پہلا پہلا نسخہ رزق کے لیے لکھ لیں نوٹ کر لیں برائے میربانی صرف گیارہ گیارہ سے لے کر بارہ بارہ تک ایک میری درخواست پر کر لیں ٹھیک ہے کرنا ہے گیا تین کام کرنے پہلا کام جسے آپ رسوئی گھر کہتے ہیں یا جسے آپ کچن کہتے ہیں اس کے اندر دن ہو یا رات ہو 24 گھنٹے کے اندر ایک بلب جلنا چاہیے چاہے ایک چھوٹا سا بلب ہو LED ہو چھوٹی سی لائٹ ہو آج کل بہت چھوٹ چھوٹی LED آویلیبل ہے چھوٹی چھوٹی بیٹری آویلیبل ہے لگا دے نہ دن میں دے رہا ہو نہ رات میں دے رہا ہو روشنی رہے تاکہ ڈیول کو ڈیمنز کو جگہ نہ ملے چھوٹنے کی ٹھیک ہے فرشتوں کو آسانی ہو آنے کی کر کے دیکھیں نمبر ایک کیا کرنا ہے آپ نے لائٹ کا انتظام کرنا ہے نمبر دو آپ نے اپنے سنگھ کو خالی نہیں چھوڑنا گندہ نہیں چھوڑنا خالی کرنا ہے بالکل صاف صفائی کر کے چھوڑنا گندہ نہیں چھوڑنا یاد رکھے گا فرشتے ماں نہیں آتے جب گند کی ہو سنگھ آپ کا بالکل صاف ہونا چاہیے وہ جگہ جہاں بھردند ہوتے ہیں وہ بالکل صاف ہونا چاہیے رات کو کوئی پلیٹ کوئی چمچ کوئی چھوڑی کوئی کانٹا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے مرے لوگوں کو رات میں عادت ہوتی ہے اکثر کھاتے اور کھا کے بھردند رکھ دیتے ہیں خاص طور پر مردوں کو عادت ہے رات بارہ ایک بجے کھایا پلیٹے رکھ دے کہ صبح بیوی دھو لے گی رات کو لیٹا ہے اپنے ہلڑ بازیوں میں دوستوں میں لگے رہے رات کو ہائی پی کپ راکھ دیا کچھ نہ کوئی چھوڑ دیا پرائے میرے بانی آپ دھوکے رکھیں کوئی بات نہیں وہ بھی انسان کی بچی ہے وہ بھی کسی کی بچی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہی اٹھ کے دھوئے آپ دھو لیں گے آپ کی شان میں فرق نہیں پڑے گا دھوئے اس کو دھوکے رکھ دیں لازمی آپ نے کرنا ہے ٹھیک تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی بھرتن ایک فرائی پین یا دیچ کی مٹی کے ہنڈیا ہو جائے تو بہت بہتر ہے ڈھکن دے کے خالی چولے کے اوپر رکھ دینا سمپل ڈھکن دینا اس کو چولے کے اوپر رکھ دینا بس کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے رات کو یہ کام کرنا ہے دیچ کی سنک اور چوبیس گھنٹی لائٹ پھر آپ دیکھیں رسک کیسے آتا ہے آپ کو پکانے کے ضرورت نہیں رہے گی ملے سے آ جائے گا دوستوں یاروں سے آ جائے گا پیسے اتنے آ جائیں گے کہ باہر سے کھانے کھائیں کر کے دیکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا نمبر دو یہ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا انگرہ ایک نابینا دوست تھا آپ نے اس کو مشورہ دیا آپ کے جانے کے بعد مروان بن حاکم آپ کے اس دوست کے پاس گئے اور کہتنے لگا کہ کیا بات ہے کہ تمہاری تین چار بچے ہیں کوئی کمانے والا نہیں اور تم نے کبھی مانگا نہیں حکومت سے تمہیں کبھی محتاجی نہیں آئی اس نے کہا مجھے علیہ السلام ایک نسخہ دے گئے تھے میں اس پر عمل کرتا ہوں وہ ہے سورہ واقعہ رات کو آپ نے مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر بارہ بجے سے پہلے پہلے سونے سے پہلے پہلے ٹائمنگ اس کی نوٹ کر لیں جس دنیا کے جس زمیں بھی رہتے ہیں جس جگہ بھی رہتے ہیں مغرب عشاء کی نماز سے لے کر آپ نے رات بارہ بجے کا جو ٹائم ہے ٹیک ہے انگلینڈ وغیرہ میں کیونکہ مغرب ہو جاتی ہے عشاء ہوتی ہے نو دس بجے ہوتی ہے وہاں پر جب موسم چینج ہوتا ہے کوئی میٹر نہیں کرتا لیکن آپ نے ایک گھر کا فرد لازمی سورہ واقعہ پڑھے ویسے تو سارے پڑھ سکتے ہیں پڑھیں آپ اس کو یاد کر لیں چار پانچ منٹ سے زیادہ لگتا نہیں اس کو پڑھنے میں آپ اس کو پڑھیں آپ کو کبھی بھی مفلسی دیکھنے کو نہیں ملے گی کئی نہ کئی سے سبب بنتا رہے گا بہنوں سے خاص طور پر درخواست ہے اس کو لازمی کریں انشاءاللہ خالق و ملک بہتر کرے گا یہ ہو گیا دوسرا توفہ یہ دو میں نے آپ کو بہت بڑی چیز تیسری چیز جو خاص طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ کے اپنے برچار وغیرہ کے والے ساتھ ہیں وہ سورہ آل عمران ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں کہ تو ہی باتشاہت دینے والا ہے تو ہی رزق دینے والا ہے تو ہی عزت دینے والا ہے تو ہی زلت دینے والا ہے ٹھیک ہے تو یہ خاص کچھ دو سورہ آل عمران کے آیات ہیں لیکن یہ اسم آزم کے صاحب سے نکال کے دیکھنا پڑتا ہے کتنی پڑھنی ہے برچار کی حوالے سے اور یہ بڑے خاص طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے اس کو پڑھنے کا خاص ہے اس کی فریکونسی ملائی جاتی ہے یہ کم از کم لوگوں کو سال لگ جاتا ہے لیکن یہ ایسی مجرب ہے ایسی آل ہے ایسا اس کا فائدہ ہے کہ لوگ اس کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں کیوں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں تو اتنا رزق آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کو جواب دینے بس بہت ہو گیا خالق ملک اس سے زیادہ نہیں چاہیے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا ان کے پاس اتنا رزق آئے اتنا رزق آئے بے اندہار اس کے لئے اور آپ کی سمجھ سے باہر کے لئے اللہ جو کہتا ہے نا کہ میں مسبب لا سبب ہوں اور میں خالق و مالک ہوں وہ ثابت بھی کرتے ہیں اس سورہ علی عمران کی دعایت میں ایسا کچھ ہے کہ بس کیا بتاؤں آپ کو یہ میں نے آپ کو اپنی اس ایک سالہ ایک سال ہونے والا ہے آپ کے اور میرے تعلق کو اس کا نچوڑ دیا ہے تو میرے پاس یہ بیس سالہ نچوڑ تھا لیکن ایک سال آپ کا جو تعلق ایک تحفہ سمجھ لیں میری چینل کی سالگیرہ کا تحفہ سمجھ لیں کچھ بھی یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جو میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ اس کو شیئر ہی کرتے لیں ہر بند اپنی کام جابی کے بعد دوسرے سے دوسرے تیسرے سے اور پتہنے کتنے زبانوں میں آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے کہ ایسی میں نے آپ کو کمال کی چیز بتائی ہے مطلب ہزاروں سال پرانے نسخے کو میں نے ایسے کھول کے آپ کے سامنے رکھنے یہ بڑے بڑے لوگ نہیں بتاتے جو میں نے آپ کو بتاتے ویڈیو اچھے لگے تو لائکن شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بھائی کو دعا میں یاد رکھئے گا شکریہ